کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیمہ ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیمہ ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بوچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچھ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتایا بغیر ہی انہیں جاؤں گی اس سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچھ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گی کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اس سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اس سے کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اس سے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانا کی اس کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیمہ ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیمہ ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتایا بغیری انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھائی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیری واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بوچھ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈیاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیمہ ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیمہ ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانبے آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتایا بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچھ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اس کی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اس سے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانکی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانے میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گی کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اس سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کون سا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اس سے کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اس سے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانا کی اس کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جنگ میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیمہ ٹین کی بغیر ہی پہ چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیمہ ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گی کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھائی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بوچھ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچھ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اس سے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتایا بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھائی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جانبوچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانا کی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اس سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر یہ واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھائی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر یہ واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس وئی سے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر یہ واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گی کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتایا بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جانبوچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کرسکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جنگ میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گی کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کون سا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانکی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کیا کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتایا بغیری انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھائی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیری واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بوچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کیا کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچھ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اس کی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اس سے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گی کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اس سے کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اس سے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانا کی اس کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جنگ میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی پہ چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کون سا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا جاتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تو لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں ملیمہ ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بوچھ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس وئے سے اس نے مجھے بلایا ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتایا بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اس سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیمہ ٹین کی بغیر ہی جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیمہ ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کون سا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جنی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بوچھ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اس سے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جنگے آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد تو بھی ماں کہے گی کہ ماں میں لہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گی کہ تم لہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بوچھ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس وئی سے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتایا بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈیاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کیا کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اس سرپریز دوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کون سا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اس سے کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اس سے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانا کی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جنگے آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھائی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیمہ ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیمہ ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس ویسے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گی کہ تم لہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کہ ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتائے بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبھل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر یہ واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گئے کہ تو ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبھل نے جان بوچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کر سکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبھل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس وقت اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کہتی ہے کہ تبریز بھائی کے گھر میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ وہ میری بھی بھابی لگتی ہیں تو میں وہاں جاؤں گی جو ہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ پہلے تم تبریز سے پوچھ لو پھر وہاں جانا تو جو ہی کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتایا بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بھابی سے میں جا کے مل سکوں کلندر ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز اپنی بہن کی بلیما ٹین کی بغیر ہی واپس چلا جائے گا جس پر اس کی ماں بولے گی کہ تو کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کا بلیما ٹین کی بغیر جا رہا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ماں مجھے لاہور میں بہت ضروری کام ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کونسا ضروری کام ہے تمہیں سنبل نے جان بچ کے بلائے ہے تاکہ وہ تمہیں ہم سے دور کرسکے تو جس پر تبریز اپنی ماں کہتا ہے کہ ماں اسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سنبل نے مجھے بلائے ضرور ہے لیکن اسے کوئی بہت ضروری کام ہے جس وئی سے اس نے مجھے بلائے ہے اور مجھے اچانک ہی اس کی طرف جانا پرے گا کیونکہ آفیس کا کچھ کام وہ ضروری ہیں جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تمہیں بہتر لگے تم کرو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی شادی کے بعد اپنی ماں کہے گی کہ ماں میں لاہور جانا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہے گے کہ تم لاہور کیوں جائے گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں بھائی کو بتایا بغیر ہی انہیں جاؤں گی اور سرپریز ہوں گی تاکہ سنبل بابی سے میں جا کے مل سکوں